السلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا دہا مینیٹی چینل پر دوستو راجی سبا میں سومار کو تبلیگی جماعت کو لے کر سوال ہوا سنصد میں پوچھا گیا کہ اب تک تبلیگی جماعت پر کیا ایکشن ہوا جس پر گرہ منترالی نے اپنا جواب دیا ہے دوستو کرونا وائرس انکٹ جب دیش میں شروع ہوا تھا تب دلی میں اچانک کرونا کے کیس بڑھتے نظر آ رہے تھے اور اس کے پیچھے بڑاکارن تبلیگی جماعت کو بتایا گیا سومار کو دیش کی سنصد میں اسی مسئلے پر سرکار سے سوال ہوا جس پر گرہ منترالی نے اپنا جواب دیا ہے دوستو گرہ منترالی نے کہا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کئی لوگ نیموں کا اُلنگن کرتے ہوئے رکے ہوئے تھے اسی وجہ سے کرونا کئی لوگوں میں فیل گیا تھا تبلیگی جماعت کے مسئلے پر راجی سبا میں سانسد انیل دیسائی نے سوال کیا انہوں نے پوچھا کی کیا یہ تیہ ہے کہ دلی اور انے راجیوں میں کرونا وائرس کے فیلنے کے پیچھے مکھے کارن تبلیگی جماعت ہے دلی کے نظامتین علاقے میں تب کتنے لوگ اکھٹے ہوئے تھے ابھی تک تبلیگی جماعت کے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور مولانا سعید کا کیا اسٹیٹس ہے اگر مولانا سعید گرفتار ہوئے ہیں تو اب تک کیا ایکشن ہوا ہے سانسد کے ان سوالوں پر گرہ راجی منتری جی کشن لیڈی نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ دلی پولیس کے مطابق گائیڈ لائنز جاری ہونے کے بعد بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ایک جگہ پر لبے وقت کے لیے اکھٹا تھے اس دوران نہ ماسک پہنا گیا اور نہ ہی دوسرے نیموں کا پالن ہوا جس کے کارن کئی لوگوں میں کرونا فیل گیا جواب میں کہا گیا کہ 29 مارچ تک دلی پولیس نے نظام الدین علاقے سے کل 2361 لوگوں کو نکالا تھا ان میں سے 233 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ مولانا سعید کو لے کر ابھی بھی جانت چل لئی ہے سنسد میں بتایا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو لے کر دلی پولیس نے معاملہ درج کیا ہے آپ کو بتا دے دوستو کی مارچ میں سامنے آئے اس معاملے کے بعد دیش میں کافی ہنگامہ ہوا تھا بڑی سنکھیا میں لوگ الگ الگ علاقوں میں گئے تھے اور کرونا پوزیٹیو پائے گئے تھے حالانکہ دوستو بومبے ہائی کورٹ نے اگرس دوہجار بیس میں ایک معاملے کی سنوائی کے دوران کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کو کرونا کے کیس فیلنے کے معاملے میں بلی کا بکرہ بنایا گیا تھا تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے